بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب جلدی سے آپ کے سامنے جو آج کی ویڈیو میں جو خبریں ہوں گی اور جو اپ ڈیٹس ہوں گی اس پر بات کریں تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان کو تین آپشنز دے رہی ہے وہ کیا ہیں یہ معاملات ہے کچھ اندر کی خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سعودی وفد جو پاکستان آئے اور اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے عمران خان کے عدت نکاح کی سماعت ہے آج اس کی بھی تفصیل ہے بوشہ بی بی کی جو صحیح ٹھیک نہیں ہے شوکت خانم سے ٹیسٹ اور میڈیکل پر اسلام آدھائی کورٹ میں درخواست ہے اور اسلام آدھائی کورٹ میں ہی تحریک انصاف کی تین حلقوں پر دھاندلی پر ایک لاکھ صفات کے ثبوت جمع ہوئے ہیں اور خان کو ایک دفعہ پھر ویڈیو لنک پر حاضر کرنے کا عدالت نے حکم دیا ہے اور اقتدار کی حوث میں مریم نواز اپنے والد کو کیا گرفتار کروا چکی ہیں موبائل چھین چکی ہیں اسٹیبیشمنٹس کے ساتھ مل کے کیا واردات کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا ڈنکا اس وقت جاپان میں کیوں باج رہا ہے کیوں برطانیہ اور ہندوستان جاننا چاہتے ہیں اکیس اپریل کو زمنی انتخابات اور افضل دھاندلہ جس کا ٹکٹ کینسل کیا وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کی مخالفت بھی کر رہا ہے اور الیکشن بھی لارڈ ہے اس کے ساتھ فضل اور ایمان اور نواز شریف کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ عدالتوں تک پہنچ چکے ہیں اور یہ معاملات مزید بڑھیں گے ملت ایکسپریس میں ابھی جو اپنے ویڈیو دیکھی پولیس ایلکار کی تشدد کی اب اس خاتون کی لاش بھی برامت ہوگی اور دھاندی کے اوپر کمیشنر چٹھا رالپنڈی کے جو کمیشنر ان کا ایک خط بھی منظر یہاں پہ رہا ہے کوشش کروں گا یہ بھی کور کر لوں آج اور اسرائیل ایران کا معاملہ کہاں تک پہنچا اس کی بھی کچھ مختصر سی اپ ڈیٹس آخر میں دوں گا ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی جو خان کے ساتھ معاملات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کرنا چاہتی ہے یہ وہی انیس سو نوے کی دہائی کا انداز ہے پیغام رسانی صحافیوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ جس طرح پہلے بھی پیغام بھیجتی تھی جب باجواس آتی راہیو چریفتے شفاق کیانی تھی یہ سب لوگ اپنے پیغامات اپنے من پسند صحافیوں کے ذریعے پیغام رسانی کرتے تھے جسے اندر کی خبر کا نام بھی دے دیتے تھے ان کے مقصود گروہ ہیں جس میں کامران خان انسار عباسی، سلیم صحافی، سویل وڑائی، چسمہ شرازی تلت حسین جیسے لوگ ہیں اب عزاد سید بھی شامل ہوگئے ان کے ساتھ ان کا ماضی دیکھیں پیغامات کا سلسلہ دیکھیں تو پہلے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھا اس کو اٹھانے کے لیے باجوہ صاحب پیغامات بھیجتے تھے کہ بزدار نائل ہے صوبہ کمزور آدمی کے حوالے کیا اور اس کے بدلے میں لانا کیسے چاہتے تھے جنرل باجوہ جس کے سمدھی سابر مٹھو کے بزنس پارٹنر علیم خان کو جسے ابھی گیارہ ہزار کنال بھی زمین مل گی اب اصل معاملات راوی پروجیکٹ تھا لاہور کی زمینیں تھی سابر مٹھو کے فرنٹ من ہونے کی وجہ سے علیم خان کا بزنس چلانا تھا جنرل باجوہ پیچھے تھا خان کو یہ پیغامات میڈیا کے کمپین کے ذریعے عثمان بزدار کے خلاف کرپٹ ہے نائل ہے وسیم اکرم پلاس ہے آپ کو یاد ہوں گی وہ ساری اس کے خلاف جو کمپین چلی کیسز آج کرپشن کا عثمان بزدار کے خلاف ایک بھی نہیں چلا علیم خان کو وزیر اعلیٰ لگانے کے لیے ساری واردات ان صحافیوں کے مدد سے پھر لندن معایدہ کرانے کے لیے فضا بنائی گی اس میں بھی ان کردار انہی صحافیوں کا تھا جو نواز شریف کی ڈیل کے لیے لندن میں یہ فضا ہم وار کرتے رہے زمین بناتے رہے جیل سے نکلوانے کے لیے نواز شریف کو بقاعدہ طور پر دن رات میڈیا میں پلیٹلٹس کا ڈراما چلا ہر دس منٹ پر بریکنگ خبر آتی تھی نواز شریف کو ہارٹ اٹیک ہو گیا پلیٹلٹس اتنے گر گئے یہ ہو گیا خدا نہ خواستہ فوت ہونے لگے یہ چینلز کی بریکنگ نیوز ہوا کرتی یاد ہوگا آپ کو مقصد صرف تر نواز شریف کو قیاد سے نکالنا پھر جب نواز شریف کے ساتھ جنرل باجوہ کی ڈیل سے جو انہوں نے بنائی فضا اس سے کیا فائدہ ہوا کہ عمران خان کی پرمہنگائی کا آپ کو پتہ یہ مایکرو فون لے کے یہی صحافی پہنچ جاتے تھے بیانیاں بنانے جواز بنانے تین لانگ مارچ کروا دیا فضل الرمان کا دھرنا کروا دیا عدم اعتماد کی فضا بنا دی انہی لوگوں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ عمران خان اب عوام میں مقبول نہیں ہے جو مس کیلکولیشن کی ہم بات کرتے ہیں اس کو اصل سورس یہ لوگ تے ان کا بڑا اہم گردار تھا آج اسٹیبلشمنٹ کی زبان میں یہ پیغامات جو دے رہے ہیں تین جنرل باجوہ کو بھی عمران خان سے یہی گلہ تھا کہ عمران خان عوام کے سامنے حقائق کیوں رکھتے ہیں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں آج عمران خان سے کہ آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں اپنے غصے پر قابو پائیں اگر آپ صرف یہ کر لیں تو کیسز ختم اس کے بعد ہم آپ کو اور آپ کی پارٹی کو ریلیف دینے کا آغاز کریں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ شروع کرنا ہوگا دوسرا گرنٹی اور زمانت اس چیز کی کہ کیسز اگر ہم ختم کریں تو آپ پھر کوئی تحریک نہیں چلائیں گے کوئی مہم نہیں چلے گی کوئی جلسے نہیں ہوں گے تیسرا بڑا معاملہ جو رجیم چینج آپریشن میں دو سال میں جو کچھ ہوا وہ حساب کتاب آپ نہیں مانگیں گے بھول جائیں اگر آپ کریں آپ کے کیسز آپ کی پارٹی کی رینماوں کو جو نورہ خوشتی کی طرح معاملات کی ہم اجازت دے دیں گے اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں تو ہوا کیا انہوں نے طاقت کا بھرپور استعمال کر لیا قانونی غیر قرونی جمہوری غیر جمہوری انسانی غیر انسانی ہر کام کر لیا معاملات حل نہیں ہو سکے اور حقیقی معنی میں اسٹیبنشمنٹ اس وقت واقعی اپنے گھٹنوں کے بال پر ہے اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ پورا سسٹم بیٹھنے جا رہا ہے اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا یہ خان کو کچھ شرائط کے ساتھ دوبارہ تصنیم کرنے پر تیار ہے اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگلے ایک مہینے سے تین مہینوں کے اندر یہ خان کے ساتھ نے گھٹنے ٹیک دیں گے کیونکہ عمران خان یہ شرائط کبھی تسلیم نہیں کرے گا یہ رانہ سنولہ کا جو بیانہ بھی آیا ہے یہ اسی طرح نظر میں ہے شہباز شریف اور زرداری کو بتا دیا گیا کہ اب آپ لوگ ناکام ہوئے تو پھر تو خان آئی رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں اب تاریخ سے سیکھ رہا ہوگا سبب اگر آپ مایوس ہو تاریخ پڑھیں کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیوں تقبلہ شرکت کعبہ کے متولی تھے تین سو ساٹھ بڑے بوت ارب و روپے آج کے دور کی آمدنی بھی تھی ہر صدار کی تگڑی تگڑی فوج بھی تھی طاقت بھی تھی اور اس کے ساتھ ان کے دوستی رومن امپائر جیسے آج ان کی امریکہ کے ساتھ تجارتی کاروباری تعلقات بھی یہ اس وقت ایک پی ڈی ایم سمجھ لیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے ان کے ساتھ بظاہر کوئی سماجی طاقت نہیں تھی کوئی لمبی چوڑی دولت کوئی لمبے چوڑے طاقتوار لوگ نہیں تھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت معاشرے کے غریب طبقے کے پسے ہوئے لوگ تھے ایسے لوگ جو نہ طاقت میں زیادہ تھے نہ دولت میں تھے نہ تعداد میں تھے غریب بھی تھے اور وہ دوسری طرف مکہ کے جو کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار دیکھیں طاقتور ان کی طاقت اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حضرت ابو طالب کا جو گھرانا تھا ایک چچا وہ کھڑے اب اللہ کے نبی نے انتہائی طاقت اور مضبوط ترین باطل کے سامنے اللہ کا پیغام پھیلایا چونکہ وہ حق پر تھے تاریخ نے پھر نظارہ دیکھا فتح مکہ کا سب سے بڑا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گھٹنے ٹیک رہا اور پوری دنیا کی تاریخ نے دیکھا کس طرح حق باطل کے اوپر چھا گیا یہ مثال ہے حسن جانے کے لیے ہمیں کہ حق کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گے اور یہ رکاوٹ ایک سال دو سال کی نہیں پورے تئیس سال تک یہ رہی تو اب آپ لوگ دیکھیں قرآن کی آیات پڑھ کر جو لوگ اللہ کے سپائی بننے کا آج کل دعویٰ کھا رہے ہیں اللہ کے سپائی خطانہ خواستہ بارٹر سمگلنگ لوگوں کو غوا ننگا کر کے مارنا عورتوں کی بحرمتی خفیہ ویڈیوز عوام کا ووٹ چوری کرنا کچھے پکے کے ڈاکوں کو نافذ کرنا حکومتیں بنانا امریکہ کی جنگوں میں قرائے کے فوجیوں کا کردار دا کرنا اپنے اڈے دینا اپنے لوگوں کو مروانا اللہ کے فوجی اللہ کی لڑائی لڑتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے وہ لڑتے ہیں وہ کبھی اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑتے جو نہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل ہو اسلاموفوبیا کی جنگ لڑے جس کی پہچان یا کنابد ہو یا کناستائین ہو جو رحمت اللہ آدمی کی اثارتیاں بنائے قرآن کا پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے مدینہ کی ریاست مانے کی نیت کرے جدوجہت کرے عوام کے لئے رفائی کام کرے کوئی بھوکا نہ سوئے سب سے بڑا صدقہ جاریہ بھوکے کو کھانا کھلانا وہ یہ کام کرے وہ غریب کا کسان کا اپنی امت مسلمہ کو جوڑنے کا ایک کام کرے اسلامی مالک میں صلح کی کوشش کرے ایسا شخص جو اللہ کے دین کو فروغ دے دیکھیں خان کی سب سے بڑی عظمت کی نشانی جو میرے نزدیک کام از کام جو عمران خان کی عظمت کو بڑھاتی ہے کہ خان نے اللہ کے دین کو یعنی دائی دعوت دینے والا لا الہ الا اللہ کا پیغام یہ اللہ کا پیغام ہے یہ خان کا پیغام نہیں ہے اس نے نبی پاک صلح کی حرمت اور اللہ کا پیغام آپ دیکھ لیں اپنے ملک کے قیدیوں کو چھوڑانا اپنی عوام کے ساتھ مخلص نہ چوری نہ ڈاکا میں اس لئے خان کو حق سمجھتا ہوں اور جو حق کے مخالف ہے وہ باطل ہے سیدھی سی بات اور جب بھی حق کو گنانے کی کوشش کرے تو پھر نحوست آ جاتی ہے سب سے پہلے معیشت کا حال دیکھ لیں پی آئیے آج فرسیل لگ گئے اور کوئی پرانی بات نہیں کر رہا دو سال پرانی بات صرف آپ کو دکھا دوں کیونکہ یاداشت ہماری تھوڑی کمزور ہے دو سال پہلے صرف روٹی آٹھ روپیکنگ ملتی تھی جو آج بیس کی تھی انہوں نے سولہ کی یہ وزن کم کر دیا پیٹرول ڈیڑھ سو کا جو اب دو سو پچیتر سے تین سو کا ڈالر خان کے دور میں اکسو پینتالیس کے تا شور مچا ڈالر آج تین سو کے قریب غیر کورنومی مارکٹ سے مل رہا ہے چینی ستر کی دو سو اسی تک جا پہنچی آٹھا پچ من سے ایک سو دس تک جا پہنچا ایکسپورٹ تینتیس عرب جو آج ایک ارب تک چلی گی پیداوار جو ہے گروت مینس میں چلی گی دس لاکھ کا صحت کار عوام کو مل رہا تھا کرونا جیسی وہ باہ میں چودہ ہزار گھر میں مل رہا تھا روپیہ اور بیرون ملک پاکستانی جی ڈی پی چھے شریعہ ایک فیصد پہ تھی کرنسی کنٹرول میں تھی اور خارجہ پالیسی پہ ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ مسالی تعلقات تھے ایران کے ساتھ بہترین تھے چین کے ساتھ زبردست تھے پاکستان نے دو مرتبہ او ای سی کروا کہ تمام اسلامی دنیا کو جوڑ دیا یہ خان کا کرائیڈٹ تھا کہ چالیس سال سے جنگ و جدل میں رہنے والا افغانستان پہ ایک مستحکم حکومت بھی بنا دی جس کے سمرات آج دیکھیں کہ جنوبی ایشیا کا افغانستان سب سے سستہ تنین ملک بن چکا ہے اور ترقی میں جنوبی ایشیا میں سب سے آگئے ہیں اب جنہوں نے حکومت بنای ان کا حال انہوں نے کیا کیا ان کی حکومت گرہ دی اور پھر پاکستان کی عوام کے لیے دیکھیں سات چیزیں بجلی گیس گاڑیاں پیٹرول گھر کا علاج سفر یہ سارا سیاستدانوں بیورو کریٹس اللہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کے خاندانوں کے لیے تاہیات فری اور پاکستان کے لیے عذاب بن گئی ہے لیکن جنہوں نے وارداد کی ان کے اپنی زندگی میں بھی یہ جی رہنے ہیں یہ نواز شریف تھا اس کا بینیفیشری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے وارداد کی آج حالت کیا ہے ذرا اس کی بیٹی خود یہ خبر سنے پہلے خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے نواز شریف کو فول پروف سیکیورٹی دینے کا فیصلہ حقائق یہ ہے کہ نواز شریف بقاعدہ طور پر جو صحافیوں کے ساتھ مل کر انٹی اسٹیبلشمنٹ مضاحمت کا بیان جاری لانا چاہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اس درجے پر واپس اس سیٹ اپ کو تسلیم نہیں کر رہا اسے سعودی عرب بھی نہیں جانے دیا گھر میں قید کیا اب نواز شریف کے پاس اس کا موبائل بھی انہوں نے چھین لیا ہے کیونکہ یہ اقتدار کی ایک حوث ہے مریم نواز وزیر ایلا اور شباز شریف وزیر اعظم نواز شریف اس کو کچھ بھی نہیں اس کی وقات ایک سفر کی ہے جتنے مرضی سفر جمع کرتے جائیں نتیجہ سفر اب جب تک ہوئے اپنا ایک نیا بیانیاں جو اب عدلیہ کے خلاف سے شروع کرے گا جسٹیف آصف خوصہ پانچ ججز اس کے ساتھ جج بشیر وغیرہ جنہوں نے سزائے دیں اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف اب نواز شریف بیٹی اور بھائی اس پر راضی نہیں انہیں خطر ہے کہ یہ تو خود کا اشکملہ ہم پارٹی کیوں پر کر رہا ہے حکومت گراہ دے گا رانہ سناللہ نے جو بات کی کہ ہم دیکھیں گے حکومت اگر نہ چلی تو چھوڑ دیں گے جیسے کوئی کھیل ہے نہ پساند آیا تو نہیں کھیل لیں گے اور اس کھیل کھیل میں پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا اس کی تفصیل دیکھیں نواز شریف کو لگتا ہے کہ اب اس کی جو باقی ماندہ سیاست ہے اس کے خاندان کی اس کا ایک ہی راستہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کریں لیکن وہ بھول رہا ہے کہ جن ادوار کی وہ بات کہا رہا تھا جنرل فیض ڈی جی آئی صحیح تھا ہی نہیں نواز شریف کو جنرل فیض کے مطلق اگر شکایات تھی تو دوزار دوزار سولانہ سے اٹھار از تک لیف نے جنرل نوید مختار ڈی جی آئی ایس آئی تھی ان کے خلاف کرنی تھی لیکن وہ جنرل فیض تو بہت بعد میں آئے بہت بعد میں وہ کہتا ہے جی مجھے انتخابات دوزار اٹھانہ کے فوج نے ہروای اب نواز شریف کے موں سے آپ کوئی ایسا بیان سنیں جو اگلے آٹھ مہینوں تک جو ڈی جی آئی ایس آئی تھی ان کے خلاف نہیں آیا دوزار انیس سے دوزار اکیس تک فیض آئے ان کے خلاف نہیں آیا پھر جب جنرل باجوہ موجود تھا اس وقت اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور جب باجوہ کو ایکسٹینشن بھی بلکہ دے دی نواز شریف نے کوئی ذکر نہیں کیا یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی رہائی کیسے ممکن ہوئی لندن کا معاہدہ کیسے ہوا نواز شریف کی واپسی کیسے ہوئی کیسے کیسے ختم ہوئے پی ڈی ایم کی پہلی حکومت کیسے بنی دوزار چوبیس کے لیکشن میں نواز شریف کیسے جیتا فارم فورٹی فائم فورٹی سیون کیسے بنے ڈاکٹر جاسمیر آشد کا حلقہ بھی تک وہ جیتا ہوئے تو نواز شریف کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ عوام سے ہم دھردی لے سکیں ہاں حکومت چھوڑ دیں خان سے جا کے معافی مانگیا ڈیالا تمام جرائم قبول کرے عوام پھر شاید ان کا یہ بیانیاں مان جائے ورنہ نہ ممکن ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت انٹی اسٹیبیشمنٹ بیانیاں ان کا نہیں چل سکتا خاندان کے تمام لوگوں نے اب یہی فیصلہ کی ہے جس طرح وہ بزرگ ہو جائے نا خاندان کا کوئی دماغ کھسک گیا ہے اس کا جی ڈیکلئر کر کے موبائل بھی چین لو سائیڈ پہ کر دو ملاقاتوں پہ پابندی لگا دو اور بہانہ یہ رکھ دو جی نے فول پروف سیکیورٹی اب کوئی ملاقات شلقات جنے دینی بارہ عدالتوں سے عدت نے کہا کیس کی سماعت جاری ہے بوشہ بی بی کا اگر آج فیصلہ ہو گئے تو رہائی کنفرم ہے ان کی لیکن عدت کیس میں جو ایجنسیز کا ٹاؤٹ ہے رضوان عباسی پروسیکیوٹر کروڑوں پہ اب لے چکا ہے یہ فیس کی مد میں جان بوجھ کر عدت میں غیر حضر رہا پہلے تاکہ عید کسی طرح خان اور بوشہ بی بی نہ گزار سکیں گا تھے پھر اس کی بارداد اب منشی اور اس کے جونئرز کہہ رہے تھے جی ایک بجے تک آ جائے گا شارو خرجمن جج ہے انہوں نے کہا ایک بجے تک نہ آیا تو فیصلہ کر دیں گے بارال ایک بجے آیا ہے مران خان اور بوشہ بی بی کے اڈیالہ میں جب بند کمرے میں سزا تھی تو یہ شخص تیرہ گھنٹے تک روز ٹرم پر کھڑا دلائل دیتا تیرہ گھنٹے بقالت کرتا رہا زندازہ کریں جھوٹے منگڑت اور غلیز کیس کو بنانے کے لیے یہ اور اس کے ساتھی ججز بلکہ سولہ سولہ گھنٹے سماعت کرتے رہے ہیں آج تیسری مرتبہ یہ بھاگ کر آیا ہے اور چالیس منٹ یہ اسی مقدمے کو پڑھتا رہا وہی فیصلہ کیونکہ دلائل نہیں تھے کہتا جی میرے دلائل مکمل نہیں ہے مجھے اگلے مہی کے پہلے ہفتے کی سماعت کی جازدے عدالت نے ابھی تک تو جازد نہیں دی کیس چل رہا ہے ہو سکتا ہے سویلہ کے بعد آ جائیے ابھی دوسرا کیس جسٹس آلیہ نے ابھی جو آئی جی پنجاب کو آج دھویا ہے فواد چودری کے کیس میں چار مہینے قید رکھا کوئی تفتیش نہیں ہوئی آئی جی پنجاب کو لاہورائی کورٹ میں جسٹس آلیہ نیلہ میں بلایا اور یہاں سٹیٹمنٹ بڑی سے بردست دی کہ آپ جو ٹک ٹاک کی پریزنٹیشن دیتے ہیں مجھے وہ نہیں چاہیے مطلب ججز بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ پولیس اور انداروں کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں روز ایک ویڈیو وہاں سے داگتا ہے دوسرا وہاں سے داگتا ہے اور ادھر اندوستان کی جنسیاں لاہور کے مرکز کے گھروں کے اندر گھس کے اپنے ٹارگٹ ہٹ کر رہی ہیں تہشتگردی اروج پہ شناتی کار دے کے بسوں سے اتار کے شہید کیا جا رہا ہے اب انتخابی دھاندی کا بھی جلدی سے وہ اسلام بات کی جو تینوں نشستوں اس پر جہاں فارم فورٹی فائیب بدل کے نتائج بدلے ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربیونل میں چیلنج ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری ہے کیس سنیں گے ایک لاکھ صفات پر مشتمل جائے ثبوت انہوں نے بنایا ایک لاکھ صفات میں نے وہ تصویر اپنے ٹوٹر پہ لگائی ہیں آپ دیکھئے گا یہ صرف تین حلقوں کے ایک لاکھ صفات کے ثبوت ہیں جو پہلے ان کے پاس کبھی ماضی میں کوئی نہیں پیش کر سکا اور دوسری خبر بھی نون لیگو فضل الرحمن کے درمیان اختلافات اقلیت کی جو مخصوص نشست ہے کے پی میں اس پر بڑھ چکے ہیں اور آنے والے دن میں فضل الرحمن بھی ان کے کڑاکیں نکالے گا اچھا آخر میں ایران اسرائیل کے معاملے پر تھوڑی سی بات کر لوں ایک تو تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ایران نے کیا باقاعدہ امریکہ اور اسرائیل کی اجازت سے اچھا ان سب لوگوں کو پتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ایک نہیں پتا تو شی جی پنگ بچارے کو نہیں پتا روس کے صدر بلادی میرک پیوٹر نے قریب کو نہیں پتا جمن کے حسیوں کو نہیں پتا شمالی کوریا کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا بچاروں کو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ان سب کو پتا ہے جو تھیوریاں دے رہے ہیں ایران پر کتنے عرصوں سے معاشی پبندیاں لگیں اگر ہم یہ تھیوری مان لیں تو پھر جو روس اور یکرین کی جنگ ہے وہ بھی امریکہ کروا رہا ہوگا اور بھئی ایران پاگل ہے اپنا اربو ڈالر کا نقصان جو چالیس سال سے کروا رہا ہے کتنی جرنیل مروان چکا ہے اور صرف ان لوگوں خوش کرنے کے لئے تھیوریوں کے چکرمی انہیں بے وقوف بنانے کے لئے نورہ کشتی کرے گا ابھی دو دن پہلے پھر اسرائیل کا بہری جہاز پکڑا وہ بھی شیط خودی امریکہ نے پکا یہ لوگ پکڑ لو بھئی اور پھر جو اردن ایران کی مزائلوں کو انٹرسپٹ کر رہا ہے سعودی اربی ایران کی مزائلوں کو انٹرسپٹ گراتا رہا ہے آپ کو پتہ ہیں ان دو ممالک نے مزائلوں کو روکا ہے تو پھر امریکہ نے یمن کو بھی کہا ہوگا کہ آپ لوگ حملہ ہمارے پر خود ہی کرو ہو سکتا ہے فلسطین کو بھی خود ہی کہا ہو اٹھو بھی بلکہ اسرائیل کو بھی خود ہی کہا ہوگا کہ یار فلسطین کے سارے جو لوگ خود بخود اپنی موت کو گلے لگا رہے وہ سارا امریکہ ہی کر رہے یہ تھیوریاں پیش کرتے ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ کتنا اہم معاملہ ہے فیس سیونگ ضرور چاہیے وہ ہر ملک کو اس میں کوئی شک نہیں اسرائیل بھی جانتا ہے امریکہ بھی جانتا ہے اور ایران بھی یہ سارے جانتے ہیں کہ جنگیں لڑنا موت کی خواہش ہے آج اسرائیل کی کبینہ دو گھنٹے ہنگامی جلاس کر کے کاروائی پر تبادلہ خیال کرتی رہی دیکھیں اگر ایران بھیج رہا ہے ایران سے تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ جنگ اس لیول پر جائے گی اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے انہیں پتہ ہے کوئی کھڑا نہیں ہوگا یہ لوگ آج تسلیم نہیں کر رہے کہ جنگ ہوئی ہے تو کال اگر شروع اس معاملے پر اس لیول پر چلی گی دو چار ٹویٹس کر دیں گے اور کیا ہوگا لیکن بھگتنا ایران کو پڑے گا ایران کی آپ تاریخ دیکھیں 1978 سے لے کر انقلاب ایران سے لے کر آج تک ایران نے کسی ملک سے جنگ نہیں کی سوائے ایراک کے اور وہ بھی جب مسلط کی گئی ان پر اور یہ جنگ جب شروع ہوئی تو اسرائیل کو امریکہ سے یورپ سے پوری دنیا سے سپورٹ بھی ملی تھی ابھی بھی ملے گی اسلحہ بھی ملے گا ٹکنالوجی بھی ملے گی ایران کو کیا ملے گا خاموشی یہ تنہا لڑیں گے ان جنگوں میں روس جیسا دیکھیں ملک یوکرین پر قبضہ نہیں کر سکا کہ یوکرین کو پوری دنیا سے سپورٹ مل رہی ہے تو بغیر امداد اور سپورٹ کے اگر ایران اسرائیل کی جانگا بھول جائیں ان کا ایک فوجی بھی نہیں مار سکتے ایران والے کی ٹکنالوجی ائر ڈیفنس فضائیہ زمینی فوجی ایران اسرائیل کے قریب قریب بھی نہیں ہے اور یہ جانتے ہیں سارے یہ زمینی حقائق ہے ایران جوابی کا روائی کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا جیسے پاکستان ہندوستان کی مقامل لڑنے میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو ٹانگیں کا اپنا یاد ہوگا چیف کا افغانستان کے ساتھ بھر لڑ سکتے ہیں اب کرکٹ کے میچ میں جس طرح دیکھیں سارے کھلالی پچاس پر اگر پوری ٹیم آؤٹ ہو جائے جس کھلالی نے بیس سکور کیا اسے من آف دی میٹ دے دیتے ہیں اندوں میں کانہ راجہ تو مسلمان دنیا کے حالات آپ کے سامنے سعودی عرب پچھلے دو سال سے پاکستان کو ایک روپیہ دینے پر تیار نہیں تھا اب یہ معاملات شروع ہوتے ہی شہزادے سات عرب ڈالر لانے کے لیے تیار ہو گئے اردن جیسا ملک کھل کر ایران کے خلاف چاہتا ہے کیا کسی نے بگاڑ لینا ان کا اقوام متحدہ میں سلامتی کون سن انہیں ہنگامی جلاس دو منٹوں میں بلایا اور امریکہ نے پیغامات دیے ساری دنیا کھڑی ہوگی ان کے ساتھ ویسے ہنگامی ہوتے رہے کبھی کوئی نہیں بولتا لیکن یہ معاملہ ہوا پوری دنیا کھڑی ہوگی اسرائیل کے ساتھ تو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی یہ اعلان کر رہی ہے کہ جو ہم نے کیا جو آپ نے کیا برابر ہو گیا اب اگر آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو پھر ہم ہزار گناہ کے جائیں گے تو میں تو سوچتا ہوں دیکھیں ایران کے تو میزائل سلو ہے سوستہ ہیں کمزور ہیں نہیں چال سکتا ہوں کیا عمد نہیں اس کی مدد غزنوی عبدالی شاہین حطف یہ جوڑے نسال پھر طاقت آئے گی جس ملک میں فلسطین کا جھنڈا لہرانے کی نعرہ مارنے کی ریلی نکالنے پر وہ سینیٹر مشتاق پر پرچے ہو جائیں بجائیں اس ملک میں کیا توقع کریں گے تو یہ باتیں احساسی تھیوریاں رکھیں سارے ممالک سمجھدار ہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں اور جنگوں میں آپ کو پتہ ہے کبھی بھی کوئی بچ نہیں سکتا چاہے جو مرضی ہو تو اس لیے اتنے بیوکوف نہیں ہیں سارے یہ اس حد تک جاتے ہیں کہ جہاں واپسی کا راستہ چھوڑیں اور یہی چیز ہم انہیں پاکستان میں سمجھاتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے واپس آجو بیٹھو ٹیبل پہ اور منت ترلہ کرو خان گئی اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تکلیم ہوئے اجازے ہیں اللہ حافظ